ہیلو ایفوان اسلام علیکم جی جی تلوپا کے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے بھی لوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سبھی بہن بھئی خرافیس سے ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جی اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکن آل پہ کر دیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو جو بھی انفرادیو سود خوروں لون اپلیکیشنز کے اقلا میں اپلوڈ کروں اس کا پروپرلی نوٹیفکیشن میرے بہن بھئیوں تک پہنچ سکے اور پلیس ریکویسٹ ہے اپنے بہن بھئیوں سے ویڈیو کو لائک کر کے اچھے اچھے کومیٹس ضرور پیسٹ کریے گا تاکہ ویڈیوز کے امپریشن بن سکیں تاکہ لون اپلیکیشنز کے جو بندے جو ایجنٹس ویڈیوز کو واج کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا پلیننگ کرتے ہیں کم سے کم ان کتوں کو پتا چل سکے کہ اگر پاکستانی قوم کے ساتھ ان لوگوں نے نانصافی کی ہے دو نمبری کی ہے فراد کی ہے تو پاکستانی قوم ان یوٹیوبرز کے ساتھ کھڑی ہے جو ان کے خلاف کام کر رہے ہیں یا جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ میرے پاس سوالات ہیں جن کے میں آپ سبی کو جوابات دوں گا سوالوں کی جوابات سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جی اگر آپ کے مند میں کوئی بھی ایسا سوال ہے جس کا آپ کو کہیں سے جواب نہیں مر رہا کوئی ایسی پریشان نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ آپ کومنٹ سیکشن میں ڈیٹیلز کے ساتھ اپنا سوال لکھیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا جتنے بھی متاثرین ہیں میرے بہن بھائیاں ان سے گزارش کرو گا میں کہ ذرا توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھئے گا کہیں سے بھی آپ نے ذرا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھنا ہے فرسٹ و فال سب سے پہلا میرے پاس سوال ہے جی راو جعفر نڈینوے اٹھا سی کے نام سے بھائی کے جی می اگر ایف آئیے میں کمپلین کر دی ہو تو تب این بی ایف سی والی ڈیفالڈ کر سکتے ہیں تو میرے پیارے بھائیزان یہ بہت آپ نے ایک اچھا سوال کی ہے بہت سارے دوستوں کے مند میں یہ سوال ہوگا کہ اگر ہم ایف آئیے پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد این بی ایف سی سے رپورٹ بنوا سکیں گے یا نہیں بنوا سکیں گے ایف آئیے میں کمپلین کرنے کا ہمیں کوئی بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا تو میرے پیارے بہن بھائیوں میں آپ سبھی کو بت جانا چاہتا ہوں آپ نے جب ایف آئیے میں جانا ہے آپ نے ڈیٹیلز کے ساتھ ان کو بتانا ہے آپ نے یہ نہیں بولنا کہ میں نے اپلیکیشن انسٹال کی انہوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ایسا کیا ویسا کیا آپ نے ان کو بولنا ہے کہ سر میں سوشل میڈیا استعمال کر رہا تھا ان کے ایڈوٹائزمنٹ دیکھیں ان کا ایڈ چلا کہ آپ مینیمم نوے دن سے لے کے پین سٹھ تین سو پین سٹھ دن تک آپ لون لے سکتے ہیں اور جو ہماری شرعہ سود ہے وہ سی فر پوائنٹ فائی پ براہ پر ہے تو جب میں نے شرعہ سود دیکھی دیکھنے کے بعد میں نے اپلیکیشن کو انسٹال کر لیا انسٹال کرنے کے بعد جو بھی رینڈم لی ایکسس مانگتے گے میں دیتا گیا جب وہ لون اپروو ہو گیا میرے اکاؤنٹ میں آ گیا جب میں نے پیمنٹ چیک کی تا مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے ستر پرسنٹ تک سود لینا ہے اور لینا بھی سات دنوں کے اندر اندر ہے کمپلیٹ جتنے بھی اماؤنٹ ہے سات دنوں کے اندر اندر ان لوگوں نے کلیر کرنی ہے ایک مرتبہ میں نے دیا دو مرتبہ دیا تین مرتبہ دیا اتنے میرے پاس کمائی نہیں تھی جتنے میں ان کو سود کی مد میں اپنے رشتہ داروں سے عزیزو اکارب سے پیسے کٹھے کر کے ان کو دیتا تھا تو جتنے میرے ساتھ ان لوگوں نے سکیم کیا جتنے ان لوگوں سے میں نے پیسے لیے تھے اس سے کئی گناہ زیادہ میں ان کو واپس کر چکا ہوں اور یہ ریالٹی ہے جو آپ لوگوں کے پاس رسیدے پڑی ہیں رسیپس پڑی ہیں جو آپ ان کو ایکسٹینشنز دیتے رہے ہیں ان کو فل پیمنٹ کر کرتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے سکرینشوٹ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے ایف آئیے میں جب آپ کمپلینٹ ساممیٹ کر دیں گے اس میں آپ نے واضح یہ بھی لکھنا ہے کہ ایسی سی پی کو بھی میل کریں ایسی سی پی کو بھی بتائیں ایف آئیے والوں سے آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ سر ایسی سی پی سے بات کریں یا ان بی ایف سی سے بات کریں جس طرح سے مرضی کریں میرے ساتھ فراد کیا گیا ہے سائبر کرائم کیا گیا ہے تو جناب میرا جو مسئلہ آپ نے حل کروانا ہے میری ڈفار� جس طریقے سے مرضی جو وہ بہتر سمجھے تو آپ ہمارا ڈفارٹر لسٹ میں نام نہیں آنا چاہیے ہمارے لیے مشکلات نہیں کھڑی ہونی چاہیے ان لوگوں نے ہمیں ٹراب کیا ہے ٹراب کر کے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ فراد کیا ہے اور جو این بی ایف سی نے ان لوگوں کو اختیارات دے دی ہیں یہ سیدھی سیدھی بندر ہاتھ بندوق بندوق پھڑانے والا کام ہے کہ جس طریقے سے انسان بندر کو بندوق پکڑا دیتا ہے نہ اس کو آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ بندر کا جس کے اوپر دل کرے گا وہ فائرنگ شروع کر دے گا جس کو دل کرے گا وہ کچھے میں اتار دے گا تو یہ ایک بندر کے ہاتھ میں ہمارے اداروں نے بندوق پکڑا دیا ہے جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہے ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی ہے میرے پیارے بین بھائیو ان کو ریکووری دینا ان کو پیسے دینا اس مسئلے کا کبھی بھی حل نہیں ہے ایک دن آپ کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے رشتہ داروں سے لے کے ان کو دیں گے جب رشتہ داروں کا ٹائ مائے گا پھر ان سے لے کے ان کو واپس کریں گے یہ کھیل چلتا رہے گا یہ نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا لیکن ایک نہ ایک دن رشتہ دار بھی آپ سے مو پھیر لیں گے آپ کے دوست خباب بھی مو پھیر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس کیا رہ جائے گا سوائے پچھتاوے کے شاید تو اڈے کولے میرا پہن پرا وہ کچھ بھی نہیں رہ جانا جائے اسنو چنگ ہے وقت اتھو نہ کرو وقت اتھو نہ گزارو ٹائم نال وقت حج ہے وے کچھ بھی نہیں مکڑیا جنہ دی رپورٹ ان بی ایف سی تو بنی ہوئی ہے یہ جنہ دی بنوان دی ہے کوشش کردہ آپ یا مافیہ اور میرے پہن پرا سارے جنہیں بھی نے صدہ ایف آئی ایک سائبر کرائم اوفیس چلے جان اگر ہوتھیں نہیں جا سکتے اپنے قریبی تھانے دے جا سکتے ہو یار تو سی اپنے قریبی تھانے میں جا کے آپ ان کے اوپر چار سو چھے کی ایف آئی ارکٹوا سکتے ہیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے مرسط فراڈ کیا سات تین سو پینسٹھ دن کا بتا کے یہ سات د ایسے نہیں ہم کہاں سے دیں ہم زیر کھا لیں ہم خودکوشی کر لیں کہاں پہ جائیں ہم لوگ تو جنابے والا ہمارا جو مسئلہ اس کو سول کیا جائیں ہمارے مسئلے کو جلد از جلد کیا جائے اداروں کے جب آپ سہارا لیں گے اداروں کے جب ان کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اداروں کے پاس جائیں گے میں اس چیز کی ہنڈر پرسنٹ شورٹی دیتا ہوں کسی کی بھی یہ لوگ ایسی ای بی رکوڈ نہیں کروا سکیں گے لیکن تھوڑا سا ڈٹ کے مقابلہ کرنا در کے گھر نہیں بیٹھنا اگر آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں یا آن لائن کمپلین سمیٹ کر دیتے ہیں آن لائن کمپلین میں بھی آپ کا نمبر بہت دور چلا جائے گا اگر ایک لاکھ کمپلین آپ سے پہلے افعیو کو مصول ہو گئی ہے اس کے بعد پتہ نہیں لاکھ کمپلین چیک کرتے کرتے ہیں آن لائن مہینہ لگے دو مہینے لگیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد آپ کا نمبر آئے گا ہو سکتا ہے پوسیبیلٹی ہے کہ جب آپ کا نمبر آئے تب تک آپ کی فائل ہی کل عمل طور پر بند کر دیا جائے اگر آپ تھانے میں چلے جاتے ہیں اپنے قریب بھی افعیو سیبر کرائم دفتر میں چلے جاتے ہیں تو ویدن بہتر آورز بہتر گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مسئلے کا حال بھی ہو جائے گا جن غیر جروری سموں سے آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تھریڈ کیا جا رہا ہے وہ سمیں بھی ادارے بلوک کروا دیں گے سب سے بڑا کو بینیفٹ کیا ملے گا جو کاروائی پیاروائی افیسر ہوگا جنہوں نے کاروائی کرنی ہے ان کا موبائل نمبر سن نمبر آپ کے پاس آ جائے گا ڈائری نمبر آپ کے پاس آ جائے گا آپ ڈیلی بیسز کے اوپر کال کر کے اپنی افیسر سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر میرے کیس کی کیا سیچوئیشن ہے اگر ان لوگوں سے بچنا ہے تو یہ جو طریقے کار میں نے آپ کو بتائیں ان کو فولو کر لیں ایس سی سی پی جو ریجسٹر ایپس ہیں جسٹ ان کے لیے اور جو نان ریجسٹر اپلیکیشنز ہیں جن میں لینڈ ہوم لون کلاب بہت ساری اپلیکیشنز ابھی پلی سٹور میں کور کر رہی ہیں جو کہ نان ریجسٹر اپلیکیشنز ہیں ان سے تو آپ نے ایک پرسنٹ بھی نینا ڈرنا ان کتے کے بچوں کی تو یہ بھی اکار نہیں ہے کہ وہ ان بی ایپسی سے آپ کو ڈیفالٹ کروا دیں ان کی بے فکر ہو کے ریکووری کو سٹوپ کرنا ہے اور جو ایس سی سی پی سے لائسنس لے کے بیٹی اپلیکیشنز ہیں ان کا آپ نے اداروں تک پیغام رسائی کرنی ہے اداروں کو بتانا ہے یہ کتنا بڑا مافیا ہے اور پاکستان کے اندر کس قدر یہ سکیمنگ فراڈ کر ر میرے پاس ہے موبین اشرف ستاسٹھ بتالیس کے نام سے بھائی کی جی میل آئیڈیا بھائی بھور رہے ہیں جی بھائی میں نے بروقت کا لون ادا کر دیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے ڈیفالٹ کروا دیا ہے میرے پیارے بھائزن میں آپ کو ایک چیز آج اپنے تمام بین بھائیوں کو اپنے چینل کے توصل سے میں ایک چیز بتانا سواتھا ہوں دیکھیں جو سیم کمپنیز ہیں اگر تو آپ کو بینک نے ڈیفالٹ کیا ہے بینک نے آپ کا لون اپروو نہیں کیا تو پھر آپ پ دیفالٹ ڈیسٹ میں ان بی ایف سی کی دیفالٹ ڈیسٹ میں آ چکا ہے اگر آپ کو ایزی پیسہ نے میسیج کنوے کی ہے میں یہاں پہ سکرین شوٹ بھی لگا دوں گا ایزی کیش لینے کے لیے آپ نے اپلائی کی ہے آگے سے انہوں نے آپ کو میسیج کنوے کر دیا ہے کہ جناب آپ کا آئیڈی کارڈ آرریڈی دیفالٹ ڈیسٹ میں ہے تو ایزی پیسہ کی ٹینشن نہ لیں وہ آرریڈی ان حرامیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ یہ چیک کر لیں کہ ایزی لون کا ض اس کے بعد دو چار اپلیکیشنز ہے جن کے لائسنس مکمل طور پہ ایسی سی پی نے کینسل کر دی ہیں لیکن ابھی بھی سٹیل ابھی تک وہ اسی پیسہ کے ترون کی پیمنٹس ہو رہی ہیں جیز کیش کے ترون کی پیمنٹس ہو رہی ہیں میں اس چیز کی بھی یہاں پہ سکرین رکارڈنگ لگا دوں گا ان کے نام بقاعدہ کمپنیوں کبھی تک شو ہو رہے ہیں ان کے والیٹس کے اندر آپ یہ سوچیں ایک کمپنی کو جب اداروں نے اللیگل قرار دے دیا جب ایک چیز کو اداروں نے بند کر دیا یہ سم کمپنیز کیا لگتی ہیں ان کمپنیز کو ریپیمنٹ کریں یا ان کے تھرو لیندین کریں ان کو کس بندے نے اس چیز کا اختیار دیا یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے میرے پیارے بین بھائیو جتنی بھی سم کمپنیز ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر سم کمپنیز جو چار رہی ہیں وہ چائنیز ہیں چائنہ کے وہ بندے ہیں چائنہ کے وہ مالک ہیں جو پاکستان کے اندر آپریٹنگ کر رہے ہیں سم کمپنیز کی تو جو یہ اپلیکیشنز تھی یہ بھی ان کے گوڑ فادر ب تو دوستو ایک دوسرے کو ذات جو پات جو ہوتی ہے دیکھیں میں پاکستانی ہوں مجھے آج درد ہے کہ میرے پاکستانی ظلم و بربریت کا سامنا کر رہے ہیں میرے بین بھائی مسیبت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ جو مافیا ہے یہ بھی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اگر تو سم کمپنیز آپ کو میسے کنوی ہو رہے ہیں تو میرے بھائی درنے والی بات نہیں ہے ان کے دماغ سیٹ ہو جائیں گے چند دنوں کے اندر اندر جیسے ہی ان کے لائسنس کینس ہوتے گے بروقت انڈر ایولیشن چار رہی ہے پیسہ یار انڈر ایولیشن چار رہی ہے جیسے ہی ان کے لائسنس کینسل ہوتے گے میں انڈر پرسنٹ ایشور کرتا ہوں آپ کے ان بی ایف سی سے نام بھی کلیر ہونے شروع ہو جائیں گے اگر آپ جلدی کروانا چاہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی پریشانی ہے بینک سے لون لینا چاہتے ہیں یا آپ کا سنگین معاملات ہے پھر آپ نے افائیہ میں رابطہ کرنا ہے ان کو ڈیٹیلز کے ساتھ آپ نے اپنا ٹر ریپنگ کا طریقہ کار بتانا ہے جس طریقے سے ان لوگوں نے آپ کو ٹرپ کیا اس کے بعد بلیک میل کیا جس طریقے سے آپ لوگوں سے ڈیلی بیسز کے اوپر ایکسٹینشن کی مد میں فول پیمرز کی مد میں آپ کو لوٹا گیا ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں انشاءاللہ خود تعالی آپ کے مسئلے کا حل بھی کیا جائے گا اور اس کے اوپر کاروائی بھی کی جائے گا تیسرا سوالہ جی یہ بھی بہت عام سوال ہے اور اگین آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا توجہ کریے گا اور توجہ سے ذرا ویڈ نائن کیو کے نام سے بھائی کی جی میل آئیڈیا بھائی بھو رہے ہیں منظر بھائی کیسے ہیں الحمدللہ بھائی آپ کیسے ہیں میں نے ضرورت کیش سے لون لیا تھا اب وہ کال وغیرہ نہیں کرتے اور پیسہ یار والے بھی کال نہیں کرتے می کے لون والے بھی نہیں کرتے کال وغیرہ اب میں بہت پریشان ہوں کیا کر سکتے ہیں وہ بھائی پلیز آپ بتا دو پلیز میرے پیارے بھائی میں آپ سبھی کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں بہت سارے یہ سوال میرا اٹھانے کا مین پوائنٹ یہ تھا مقصد یہ تھا کہ میرے بہت سارے دوست اخباب میری بہنیں یہ کام کرتے ہیں کہ جب کالز بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو آج ہمارا لون دو چارہزار رپیہ دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کل کو یہ لاکھوں میں لے جا کے ہمارے گھر آ کے بیٹھ جائیں یا ہماری زمین جائدات کے اوپر قفضہ کر لیں فرسٹ اف آل تو بات یہ ہے میرے پیارے بھائیو جب یہ کتوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اب ہمارا بھی باپ ہے اس کو پ دیکھ خانے میں پھینک دیتے ہیں یہ میری بات کو یاد رکھیے گا جب تک آپ لوگ بلیک میل ہوتے ہیں ان کی کال اٹینڈ کرتے ہیں ان کے اجنٹ کے ہاتھوں تھریڈ ہوتے ہیں تب تک ہی آپ کو بلیک میل کرتے ہیں ایک اجنٹ گیا دوسرے کے پاس فائل ٹرانسفر جب آپ ان کی کال اٹینڈ ہی نہیں کرتے ان کو ریسپونس ہی نہیں کرتے ان کو مو ہی نہیں لگاتے اس مد میں آپ کے فائل کو بند کر کے یہ کتے کیا کرتے ہیں یہ بندہ نہیں دیتا اگلے بندے سے رہو وہ جیٹا نیکسٹ بندہ ہے ان جس بندے کی اماؤنٹ ہے اس کو کوئی زیادہ اماؤنٹ ہے یا کام اماؤنٹ ہے جو نیکسٹ لیول پہ کسٹمر ہے اس کو ہم ضلیل کریں اس کو ہم رسوا کرنے کی کوشش کریں اور اس سے ہم پیمٹس نکلوائیں پہلا تو یہ جواب ہے دوسری بات میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو پولز آنی بند ہو جائیں تو اکثر میرے بیشتر بہن بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپلیکیشنز کو بار بار انسٹال کر کے چیک کرتے ہیں کہ میرا سود کتنا ہو گیا میرا لون کتنا ہو گیا ا ایسا ہرگز کبھی بھی نہ کریے گا جیسا میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنی اپنی جی میلز کو موبائل سے ہٹائیں ان کو مکمل طور پر دور کر دیں اپلیکیشنز کو مکمل طور پر انسٹال کر دیں کبھی بھی آپ نے یہ چیز چیک نہیں کرنے سود کتنا لگ چکا ہے کتنے پیسی ہو گئے ہیں ہندر پرسنٹ میری گرنٹی ہے آپ سبھی کے ساتھ میرا وعد ہے نہ یہ کبھی گھر آ سکتے ہیں نہ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی قانونی کاروائی کر سکتے ہیں بزریا پولیس ی بزریا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے نہ ہی سود خوروں کی کسی بھی قسم کی کوئی اف آئی آر ہوتی ہے ان چیزوں سے بلکل بے فکر ہو جائیں اگر کالز آنی بند ہو گئی ہیں تو یہ اس چیز کی نشان دائی ہے کہ آپ نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کی ہے ان کتے کے بچوں کی کالز وغیرہ ٹینڈ نہیں کی یا ان کو مول نہیں لگایا آپ نے اس مدد میں آپ کی جان چھوٹ گئی ہے تو پریشانی والی بلکل بھی بان نہیں ہے اگر آپ کو کالز آنی بند ہو گئی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں نماز پڑھ کریں قرآن شریف پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کریں اللہ رب العزت کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کریں اللہ پاکہ کروڑ ہا بار شکر ادا کریں آپ کی مکمل طور پر جان چھوٹ گئی ہے اور جو دوست اخباب ان کی کالز آٹینڈ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ابھی بھی رابطے ہیں ان سے پرزور اپیل ہے ان کے ساتھ رابطہ مکمل طور پر ڈسکنیکٹ ہو جائیں ان کے ساتھ رابطہ بند کریں اور اگر زیادہ آپ کو پریشانی کر رہے ہیں دے رہے ہیں یا تھریڈ کر کر رہے ہیں صرف جسٹ اونلی تھوڑا سا اداروں کا سہارا لیں انشاءاللہ ہوتارہ آپ کے معاملات مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں رہے گی ان کو پیسے دینا مسئلی کا حال نہیں ہے ان کے اگینسٹ کھڑے ہو کے اداروں کا سہارا لینا اصل پروپر مسئلی کا حال ہے دوستو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا کونٹینٹ میری آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اگین ریکو پیسٹ ہے زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کریے گا سوشل میڈیا پہ ویڈس اپ گروپ کے اندر تاکہ مزید بین بھائیوں کو اپنے ساتھ ملا کے ان کی ریکووری کو سٹوپ کروا سکیں اسی کے ساتھ منظر شکل دیجئے اجازت آپ سامنے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے جی اللہ حافظ اللہ نگے بانت تھی امان اللہ